عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے واقعہ آپ نے سنا ہے ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آگئی ہے تو اس طرح کار میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں کلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں میں کروں آیا سا مار مقام لے لوں انتوسی میں نو مار دے مار دے لے چلو پہ مت عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو لے جاؤ نا دارے ارکم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے دروازے پہ حضرت عمیر عمزہ کھڑے شور پڑ گیا عمر آ گئے عمر آ گئے عمر آ گئے حضرت عمیر عمزہ کرنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے اگر کوئی ارادہ گھڑ بڑھ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں عمیر عمزہ ہوں آج پتہ جل جائے گا آگے ہیں تو آنے تو پیچھے حضور تشریف فرمائے کریم بول پڑھے فرمائے عمزہ ذرا جلدی نہ کر جلدی نہ کر کیوں بھلا ویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی عمزہ کو کوئی آئے تو نہیں نا انہیں تو بھلایا گیا ہے انہیں تو دعا مانگ کے بھلایا گیا ہے وہ تو بھلاے گئے ہیں تو بھلا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تو سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے یہ کچھ لوگ نہ پسند نہیں آ جاتے یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے قبول نہیں ہو جاتے کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا کچھ لوگوں کو کہنی دیا جاتا تو نے جانا نہیں وہ کسی لیے کہا تھا عشق عجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے کچھ تو تڑکتے ہیں نا تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تم آ جانا